اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مجھے انسٹرگرام فیس بک پہ آپ لوگوں کی اتنے ریکویسٹس آ رہی تھیں کہ ویٹ لاؤس کے لیے فل دیر ڈائیٹ پلین شیئر کر دیں سو فائنلی آج میں آپ کے ساتھ فل دیر ڈائیٹ پلین فور ویٹ لاؤس شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھا سکے صبح اٹھ کر آپ نے ناشتہ کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ایک نیم گرم گلاس پانی پینا ہے اس میں لیمن جوز تھوڑا سا ایڈ کر لیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو لیمن جوز کو سکپ کر دیں اس کے بعد آپ اپنا ناشتہ کر لیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناشتے کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے تو میل ٹائمنگ آپ اپنی روٹین کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ ویٹ لاؤس کے لیے میل کی ٹائمنگ کتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی اور ناشتے کے لیے آپ ایک آملیٹ بنا لیں بہت کم آئل استعمال کرتے ہو آپ نے یہ بنانا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے لیے کوئی بھی سبزے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پالک کا استعمال کیا ہے کیونکہ مجھے گرین لیفی ویجٹیبلز بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ہیں سو میں گرین آملیٹ زیادہ پریفر کرتی ہوں کچھ لوگوں کو یہ مسکونسپشن ہوتی ہے کہ انڈا کھانے سے ہمیں ایکنی ہو جاتی ہے یا ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو انڈے سے یہ نہیں ہوتا بلکہ انڈے کے لیے جو آپ اتنا زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں اس سے ایکنی یا بی پی کا پرابلم ہوتا ہے اس لیے آپ انڈے کا استعمال لازمی کریں اور ویٹ لاؤس کے لیے تو ویسے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ پروٹین کا بہترین سورس ہے جو آپ کو زیادہ دیر تک فل رکھتا ہے اتنی جلدی آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتا اور آملیٹ کے ساتھ آپ ایک روٹی کا استعمال کر لیں روٹی آپ کی بہت باریک پتلی سے ہونی چاہیے کیونکہ روٹی جتنی زیادہ تھک ہوگی اس کی کیلوریز بھی اتنی زیادہ ہوں گی اس کے علاوہ جن لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہے تو وہ چائے بھی پی سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ ناشتے کی ایک دو گھنٹے کے بعد چائے پیئیں کیونکہ اگر آپ فوراں ساتھ چائے پیتے ہیں تو انڈے میں موجود جو آئرن ہوتا ہے اس کی ابزورپشن نہیں ہوتی بارڈی میں چائے پینے کی وجہ سے اور ویٹ لاؤس میں آپ نے چائے بنانے کیلئے آدھا کپ پانی اور آدھا کپ لو فیٹ ملک یوز کرنا ہے اور کوشش کریں کہ چینی وغیرہ کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ سے پھیکی چائے بلکل بھی نہیں پی جاتی تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا شکر یا گوڑ استعمال کر سکتے ہیں ناشتے کے بعد یا لنچ کے بعد جب آپ کو بھوک لگے تو آپ فروٹ کو ایزا سنیک لے سکتے ہیں ایک تو پھلا پھا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور کوشش کریں کہ موسمی پھولوں کا انتخاب کریں اور ویٹ لاؤس میں آپ نے فروٹ کو ایسے ہی کھانا ہے فروٹ کا جوس نہیں بنانا کیونکہ جب آپ جوس بناتے ہیں تو اس میں کیلریز زیادہ ہو جاتی ہیں فائبر کم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ نے فروٹ کو زیادہ پریفر کرنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں لنچ کی طرف اور یہ لنچ اگر آپ یونیویسٹری گوئنگ ہیں آفیس گوئنگ ہیں کالیج گوئنگ ہیں تو آپ ایزیلی کیری کر کے بھی لے جا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ چنہ چھٹ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہاں پہ تقریبا ہنڈرڈ گرام وائلڈ چنے ایڈ کیے ہیں تھوڑی سی سبزیاں ایڈ کی ہیں جس میں پیاز اور کیبیج ہے اگر آپ کو کوئی اور سبزی پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے ایک چھوٹا سا وائلڈ آلو اس میں ایڈ کیا ہے سبز میرچ ایڈ کی ہے اور اس میں لیمن جو سب ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں چارٹ مسالہ اور سالٹ سپرنکل کر رہی ہوں اور کوشش کریں کہ اپنے ہر میل کے ساتھ لیمن تھوڑا سا ضرور ایڈ کر لیں کیونکہ لیمن آ صرف آپ کے مٹیبلیزم کو بوسٹ اپ کرتا ہے جس سے فیٹ برننگ پروسس زیادہ سپیڈی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس طرح کے وائٹامن سی ہے جو آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سمپل سا فل فیلنگ سا لنچ بلکوی ریڈی ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو کھٹا مٹھا کرنے کے لیے ایملی کی چھٹنی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ ایڈ کریں گے تو اس سے کیلوریز زیادہ ہو جائیں گی اور جو لوگ چاہے کافی اتنی نہیں پیتے تو وہ اس میں تھوڑی سی دہی ایڈ کر سکتے ہیں اور لنچ کے بعد شام کے ٹائم پہ آپ یہ کہوہ بنا کر پی لیں اس کی فور ریسیپی آپ کو میری یوٹیوب چینل پر مل جائے گی اور اگر آپ یہ نہیں پینا چاہتے تو آپ گرین ٹی کا استعمال کر لیں کیونکہ گرین ٹی یا کوئی بھی کہوہ پینے سے آپ کا مٹیبلیزم زیادہ ہوتا ہے جب مٹیبلیزم زیادہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا فیٹ لاؤس پروسس زیادہ جلدی ہوگا اس کے علاوہ جی لوگوں کو ویٹ لاؤس میں بلوٹنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ گرین ٹی یا یہ والا کہوہ ضرور پینے اس سے بلوٹنگ کی پرابلم کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں جی ڈینر کی طرف اور ڈینر میں آپ ہاف پلیٹ رائس لے لیں لیکن رائس بہت ہی کم آئل میں بنے ہونے چاہیے ساتھ میں آپ ٹو چکن پیسز لے لیں کیونکہ چکن میں پروٹین ہوتی ہے جو آپ کو فلفل رکھتی ہے اس کے ساتھ آپ سیلڈ کا استعمال کریں اور سیلڈ میں آپ کوئی بھی سبزی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو یہاں پہ میں کیبج لے رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے لیمن سیکویز کیا ہے کیونکہ لیمن آپ کے ڈائیجیشن کو امپروف کرتا ہے جس سے آپ کا مٹیبولیزم زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور اس طرح پھر ویٹ لاؤس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے ویٹ لاؤس میں آپ نے کھانے کے ساتھ فینسی سیلڈز کا استعمال نہیں کرنا جس میں اولیو آئل یا کریمز وغیرہ ایڈ ہوں کیونکہ وہ بہت ہائی ان کیلوریز ہوتے ہیں اس میں سمپلی بس لیمن جوز ایڈ کر لیں یا اگر آپ کو سپائسی تھوڑا سا چاہیے تو بلیک پیپر ایڈ کر لیں رائز کے بارے میں بھی ایک مسکونسپشن پائی جاتی ہے کہ آپ نے ویٹ لاؤس میں چاول نہیں کھانے کیونکہ چاول کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ چاول کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک سمال کونٹیٹی میں کھانے ہیں جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کیونکہ چاول ہوتے بھی لائٹ ہیں جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں زیادہ کھائے جاتے ہیں جب اب زیادہ کھاتے ہیں تو پھر آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو ہیلدی ڈائیٹ پلینز دیتی ہوں جس سے نہ صرف ان کا ویٹ لوز ہوتا ہے بلکہ ان کی اوورال ہیلتھ بھی امپروو ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سٹار ویشن کریں کاربز کو اپنی ڈائیٹ سے کمپلیٹلی ختم کر دیں تو اس سے آپ کا ویٹ لوز تو ہو جائے گا لیکن ساتھ سائیڈ ایفیکس بھی بہت زیادہ ہوں گے لائک آپ کا ہیر فال ہوگا آپ کا سکن کلر ڈال ہو جائے گا مسلز میں پین سٹارٹ ہو جائے گی سو بیسٹ اپرووچ یہ ہے کہ آپ ایک ہیلدی ویو میں ویٹ لوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ ڈینر میں رائس نہیں کھانا چاہتے تو آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں اور میلز کے درمیان میں جب آپ کو بھوک لگے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں اور گرین ٹی بلیک کافی پی لیں یا کوئی کہوہ پی لیں اس سے آپ کی اپیٹائیڈ سپریس ہو جاتی ہے جن لوگوں کو رو ویشٹی بلز کھانا نہیں پسند یا ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی سبزی کو پین میں ایڈ کریں ایک تو رو پائل ایڈ کریں اس میں اور اس کو دھو تین منٹ کے لیے سواتے کریں اس سے وہ سوفٹ ہو جائیں گی اور اپنے میلز کے ساتھ ایڈ کر لیں ایسا سیلڈ ویٹ لاؤس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ رول آپ کی ڈائیٹ کا ہوتا ہے ریمیننگ 22-30% رول آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہوتا ہے اس لیے فیزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور انکلوڈ کریں اپنی ڈائیلی روٹین میں اور فیزیکل ایکٹیویٹی میں آپ ووک کر لیں یا کوئی بھی ایکسسائز کر لیں کیونکہ ایکسسائز سے ووک سے آپ کا میٹیبلیزم بوسٹ اپ ہوتا ہے جس سے آپ کی ویٹ لاؤس پروگریس زیادہ اچھی ہوتی ہے ویٹ لاؤس کے دوران کچھ لوگ کی سکن بہت لوز ہو جاتی ہے سو لوز سکن کو پریونٹ کرنے کے لیے ایکسسائز لازمی کریں اگر آپ کو ویٹ لاؤس کے لیے ون منٹ، ٹو منٹ یا تھری منٹ کا ایک پروپر ڈائیٹ پلین چاہیے جس میں آپ کی ایٹنگ پریفرنس یا آپ کی میڈیکل کنڈیشن کے اکورڈنگ فوڈ زیاد ہوں تو آپ میری ویب سائٹ www.doctoraminahasan.com پر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے بعد میں آپ سے پرسنلی کانٹیکٹ کروں گی اور ڈائیٹ پلین کے ساتھ آپ کو ورک اوٹ پلین بھی دیا جاتا ہے کمیونکیشن سپورٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ